تین سال کے بچے کا عمرے کے حساب سے آدھا بجن حالہ تیسی کے ہڈیاں صاف دیکھ رہی تین سال کے بچے کا بجن چودہ دشمرب چھے کلو گرام ہونا چاہیے لیکن صرف سات دشمرب دو کلو گرام ہے اکھلوتے بیٹھے کا پتا بگلا کرونا کال میں صرف چار سے پانچ وار دلیا پاکٹ ملے انگنواری چھے مہینے سے نہیں کھولی خون کی جانچ کرائی سٹاف نے گم کر دی اب پھر جانچ کرانے کہہ کر رہے بہتی کسوہ کے عمرے گانف کا تین سال تین مہا کے بچے کا بجن عمرے کے حساب سے آدھا ہے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ شریر کی ہڈیاں تک دکھنے لگی ہیں اپنے اکھلوتے بیٹھے کا علاج کرانے ماتا پتا زلہ اسپتا شپوری لائے ہیں چلرن وارڈ میں بھرتی سوریونشی بھگیل کو دھنگ کا پوشن آہا نہیں مل رہا ہے نو ستمبر کی رات دو بجے بھرتی ہوئے سوریونشی بھگیل عمرے تین سال پتر انیل بھگیل نباسی گرام عمری کی حالت میں صدھار نہیں ہے پتا انیل کا کہنا ہے کہ اکھلوتے بیٹھے کا علاج کرانے سے پہلے جہاں سے لے گئے تھے نیجے اسپتار میں بھرتی چار پانچ دن علاج کیا پندرہ ہزار روپے وصول لیے کوئی فائدہ نہیں دکھا تو نو ستمبر کو شپوری زلہ اسپتار لے کر آئے انیل کا نزاہ کرونہ کار میں انگنواری سے چار پانچ بار ہی دلیا کا پیکٹ ملا ہے یہ بچہ جو ہے وہ اس کا نام سوریونش بھگیل ہے ہنیل بھگیل اس کے پتا کا نام ہے عمری کلا بھوٹی گا یہ نباسی ہے تین سال کا بچہ ہے اور اس کا بجن لگوک ساڑھے ساتھ کلو ہے تو جو اس کا ایکشوال بجن ہونا چاہیے اس کا آدھے سے بھی کم ہے اس کو وہاں مانکرہ سے ہمارے سواسکیندر سے ریفر کر کے جراجہ کے سالے دستاری کو روزا گیا تھا تب سے یہ پیڈیٹریک انٹینسیٹ کیئر یونٹ اس میں بھرتی تھا وہاں علاج کے بعد ابو بہتر ہے تو چلرن وارڈ نے اس کو شک کر دیا گیا ہے میرے اس میں آساتیت سرہار ہو گا یہ ابھی میری جانکاری میں نہیں آیا ہے میں نے جو صبح جانکاری لیے تھیں سیویل سرجنس آفرے اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پیڈیٹریک آئی سو میں تھا اس کو چلرن وارڈ